لیکن یہاں بوستان کا ایک پرزا بھی یہاں سے کسی کا باپ بھی نہیں لے جائے گا انوار اللہ کاغر صاحب سے کوئی مطالبہ کریں گے بھی بچارہ تو ان کا ملائے ہوا ہے بندہ اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس وقت ہم بوستان ریلوی سٹیشن پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ایک احتجاج جاری ہے اور یہ احتجاج ہے یہاں پہ نیرو گیج کی بوگیاں تھیں جو کہ پہلے نیرو گیجے ریلویڈ ٹریک جس کے بارے میں ہم اکثر بات کر چکے ہیں کہ وہ نیلام کر دی گئی تھی اس کی کچھ ہی تیس سے پینتیس بوگیاں یہاں پہ کھڑی تھی جنہیں حکومت نے ریلویڈ ڈپارٹمنٹ نے پھر سے نیلام کر دیا اور یہ لوگ سراپی احتجاج ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ہرگز کسی صورت میں بھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بوگیاں جو ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں یہیں کھڑی رہنے تھی تاریخی بوگیاں ہیں ہمیں اسے کسی صورت بھی سکریپ نہیں ہونے دیں گے اگر اسے ملک کے مختلف شہروں میں مختلف ریلویڈو سٹیشن پہ آپ سجا سکتے ہیں اس کی اجازت ہم دے سکتے ہیں لیکن اس قیمتی احساسے کو ضائع ہونے ہرگز نہیں دیں گے لیکن یہاں بوستان کا ایک پرزہ بھی یہاں سے کسی کا باپ بھی نہیں لے جائے گا یہاں میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ قیمتی بھی ہے جن کے بہت زیادہ قیمت بھی ہے لیکن پھر بھی وہ نیلام کے لئے پیش نہیں کیا جا رہا ہے اگر انگریز نے اس لوکیشن کو چوز کیا ہے تو اس میں کچھ ہے آج جی یہ احتجاج ہے نیروگی جی پہلے یہاں سے یوب تک ایک ایوٹرین چلا کرتی تھی وہ دوہزار ساتھ میں نیلام کرتی گئی ہمیں اصولاً تو اس وقت ہی احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں سے اکھارنے نہیں دیں گے بہت دیر کر دی ہم نے اس پر کچھ تھوڑا سا میں آپ کو بے حسیت پشتنخواہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا یہ جو نیروگ گیش تا یا بہستان سے لے کر روپ تک اس کے نکالنے کے وقت واقعی غلطی ہوئی ہمارے وطن کے تمام سیاسی پارٹیوں کی بشمولے پرسنو قاملے پارٹی کے کہ وہ بروقت اتجاج نہیں کیا گیا اور پرزور اتجاج کرنے چاہیے تھا اور ہمارے عوام کا پرزور مطالبہ بھی یہی ہے کہ بہستان تو روپ تک بڑے گیش کے لین بچائی جائے اور ریلوے جو ہے ایک سواری کے حوالے سے بھی اور رسط کے حوالے سے بھی اہم ذریعہ ہے آسان ذریعہ ہے اور ابھی آج جو اتجاج ہے بہستان ریلوے سٹیشن پہ وہ بھی اسی بات کے طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھا جائے اور یہاں جو اساسیں پڑے ہوئے ہیں اس کو ادری رہنے دیا جائے ان کو ایک میوزیم کی شکل دی جائے یہ تو انگریز دور میں سسٹم بنا ہے انگریز نے ہمیں اس سسٹم بنا کے دیا تھا تو اگر اس کو امن ایک میوزیم کی شکل میں رکھ کر تو لوگ آئیں گے ان سے استفادہ کریں گے ان کے لئے معلومات ہوگا بہستان کی تاریخ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لوگوں کی دلچسپیاں یہاں محبت ہے لہذا ابھی آج مختلف سے ایسی پارٹیوں اور عوام اور متبرین کا جو اتجاج ہے وہ ہی ہے کہ بہستان ریلوے سٹیشن کو مستقل رکھا جائے یہاں ریلوے مستقل ہونا چاہیے آنا جانا اور روب تک بڑا گیج والا لین بچائی جائے اور اگر یہ مطالبیں نہیں مالتے تو اس تجاج کو وسیق کیا جا سکتا ہے اگر اس نے ٹوریزم کے لئے کھولا جاتا تو یہ علاقہ کتنا ترقی کرتا ہے لوگ آج آتے جاتے سہر اس طفح سہایت کے لئے آتے جاتے مصبت اثرات پڑتے ہیں معاشی طور پہ بھی سکاپتی طور پہ بھی تیس سال سے ریلوے خسائرے میں آئے تو یہ تو پورا ملک میں آلا ہے آپ نے اپنا نزلہ کیوں آکے بلوستان پہ اپنی نزلہ ڈال دیا یہ کوئی انصاب کی بات ہے یہاں کی جو ڈبی ہیں وہ آپ نے دیکھلا یہ سارے لوٹ لیا گیا یہ لے کے گئے یہ کرپشن کی شکار ہو گئے اہلیانے بوستان جو ہے ان کا احتجاج ہے کہ اسے ہم نیلام نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کی حفاظت کون کرے گا اب بڑا سوال جی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیرو گیج ہم سے گئی بوگیاں بچ گئی اسے ارکائیب میں رکھا جا سکتا ہے اسے دوبارہ سے مرمت کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہیں پہ چھوڑ دی گئی بلکل اسی طرح سے تو ابھی میں یہاں پہ جب پہنچا تو میں نے دیکھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس کے نیچے جو ہے ویل آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ویل کس چیز کے اندر چل رہا تھا وہ حصہ نہیں ہے صرف ایک اس بوگی کی بات نہیں کروں گا آپ کو دکھاتے جائیں یہ دیکھیں ان کے فرش نہیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آئیں انہیں دکھائیں یہ اس کے فرش نہیں ہیں یہ لکڑیاں کون لے گئے اب جب میں نے ایک دفعہ ڈی ایس سے بات کی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کی ریلوے پولیس کیا کر رہی ہوتی ہے اگر یہ چوری ہو رہا ہے یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ہر دو بندیاں ہمارے پاس وہاں پہ اور اس وقت یہاں پہ میرے ساتھ جو ہیں وہ بوستان کے سٹیشن ماسٹر صاحب جو تھے وہ بھی یہاں پہ آگے اتفاق ہیں اور انہوں نے بھی اس چیز کی نشان دے گئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ بوگیاں لاوارد بھی ہیں بوستان والوں کو یہ چاہیئے کہ اس کی حفاظت بھی کریں بوگیاں اگر بچانی ہیں تو حفاظت بھی ان پہ لازم ہے کیونکہ جو جس طرح سے ان بوگیوں کو نوچا گیا ہے اس سے لوہاں نکالا گیا ہے وہ یقین ہے اس طرح ہے کہ ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ آٹھ سے دس بندے اور وہ بھی اپنی کسی مشینری کے ساتھ کوئی جیک لے کے آئیں گے کوئی کٹر لے کے آئیں گے تو تب ہی یہاں سے چیزیں نکالی جا سکتی ہیں اور چیزیں نکل رہی ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا پہلے تو ہمارے تین سو کلومیٹر بوستان سے جوگ تک وہ پٹڑی جو ہے وہ کار کے آج سے آٹھ دس سال پہلے لے گیا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں لاور کے کارخانوں کی نظر ہو گیا لیکن لے کر کون گیا یہ گورنمنٹ لے کر گیا یہ گورنمنٹ لے کر گیا یا کمات پاکستان ہے یا ریاست جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی پیس لے ہیں یہ نہیں ہے کہ ملک کو یا پاکستان کو فائدہ ہوا وہ چند افسروں کے جیبوں میں پیسے چلے گئے تو اسی طرح انجن لے گئے اور ایک سو پین تیس چالیس کے قریب وہ بوگیاں تھی تو وہ بوگیاں بھی لے آپ صرف پین تیس بوگیاں پڑی ہے ہم کسی قیمت پر یہ پین تیس بوگیاں ہم نہیں دیں گے نہ ہم اس کو ہم اچھائے حجوں کچھ بھی ہو جائے آج جو وزیراعظم پاکستان انواروالہ کاکر صاحب ہیں وہ بھی کان میترزائی کی ہیں سمجھ گے نا یہ نیرو گیز وہاں سے بھی گزرتی تھی اور وہاں کا سٹیشن جو تھا وہ ایشیا کا بلندرین سٹیشن تھا تو آپ انواروالہ کاکر صاحب سے کوئی مطالبہ کریں گے کہ آپ کا اپنا علاقہ کچھ کریں ہم اسی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس غریب اسماندہ علاقے کے باشندہ ہو باسی ہو ایک ایسا نام چوڑ دیں ایسا کام کر کے دکھائیں ہاں یہ بڑھ گئی تو بچھا دیں یہ ہے ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہی میں کہنے والا تھا قصہ غم بیان کرتے کرتے ہم یہاں تک آن پہنچے اور بوستان ریلوی سٹیشن پہ کھڑی یہ بوگیاں جو ہیں ان کی حالت آپ نے دیکھی ان بوگیوں کی تعداد جو تھی وہ ایک سو پچاس تھی اس وقت تک جب یہ یوب تک جائے کرتی لیکن بعد میں جب اسے دو ہزار ساتھ میں ٹریکو نے اعلام کر دیا گیا تو مرحلہ بار یہ بوگیاں بھی نعلام ہوتی رہی ان میں یہ تھا کہ پہلے کچھ بوگیاں نعلام ہوئیں دو چار سات کے بعد پھر اور آخر میں یہ بوگیاں جو پینتیس کی تعداد میں جو بچیں تو پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ یار یہ تو قومی احساس ہے اسے ہم قطر نعلام نہیں ہونے دیں گے لیکن نعلامی ہو چکے اور اب کیا ہے اب بے صرف اس کا آخری مرحلہ ہے کہ جن لوگوں نے نعلامی میں سے خریدا ہے وہ آئیں گے اس کا یہاں پہ سپیر پارٹس اسے سکریب کریں گے اور ٹرکوں میں ڈال کے اسی طرح سے لے جائیں گے جس طرح سے ٹریک لے کے چلے گئے تھے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج جی کس حد تک رنگ لاتا ہے آج جی چمن سے آنے والی ٹرین جیس صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے جیس صبح بھی یہاں پہ آئے تھے لیکن چونکہ احتجاج آج شام کی ٹائم پہ تھا انہیں واپسی پہ پتا چل گیا تو وہ یارو سے یارو پہ اتر گئے اور انہوں نے یہاں آنا مناسب نہیں سمجھا وہ اس احتجاج کو فیس نہیں کر پاتے تو وہ کوئیٹا چلے گئے اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا صورتحال نکلتی ہے اس کا اندازہ جو ہے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں کھل کے سامنے آئے گا کہ آیا یہ سکریب کی صورت میں واپس چلی جاتے ہیں یا ان بوگیوں کو پریزرف کر لیا جاتا ہے لیکن ٹیلوے حکام سے میں یہ گزارش کروں گا اگر وہ ان کا یہ مطالبہ مان بھی لیتے ہیں حکومت وقت سے بھی کہ اگر یہ مطالبہ مان بھی لیتے ہیں ان بوگیوں کے نعلام نہیں کیا جاتا ہے تو اسے کم از کم تحفظ فرام کیا جائے ان کی جو موجودہ حالت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا وزن دن بہ دن گرھتا جا رہا ہے لوگ اس سے چیزیں سامنے نکالتے جا رہے ہیں کون لوگ ہیں وہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ آہستہ 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 اپنی موت کی جانب جا رہے ہیں ختم ہو جائیں گے اور صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے وغیر انعلام ہوئے گے تو لہذا حکومت کو چاہیے کہ اسے ملک کے مختلف ریلوی سٹیشنز پر وہاں پہنچا دیں اس کی مرمت کی جائے اس میں کینٹین بنائیں اور یا چھوٹی چھوٹی سٹال بنا دیں تاکہ یہ ایک قومیہ ساتھ ہے جسے ہم کسی بھی طرح سے محفوظ کرنے تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ